موسیقی انہوں نے یہ نہیں کر رہا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے نا ٹرکی کا یہ حماس کو کہہ رہا ہے مجاہدین ہے ہیرو ہے یہ حماس کو اس نے بنا دیا ہیرو اور اسلامی سٹیٹ کو بول رہا ہے یہ تو برے ہیں ہم نے 302 ایریسٹ کر لیا رہے ہیں بے وکوف ہیں وہ سیم آئیڈیالوجی کی ہیں دونوں جائیں دوستوں میں ہوں میجر گوھرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیا گا خاص طور سے وہ ہمارے دوست جو ہمارے ویڈیوز روز دیکھتے ہیں لیکن بیل آئیکن نہیں دباتے سبسکرائب نہیں کرتے پلیز عظامت کریے سبسکرائب کریے کیونکہ اس سے ہمارا منوبل بڑھتا ہے اچھا دوستو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں واشنگٹن بی سی سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نیوک اور نیوک میں ایک ہندو ٹیمپل ہے ہندو ٹیمپل کا نام ہے سوامی نارائن مندر وسن سنس تھا اس کو خالستانیوں نے ڈیفیس کرا ہے بہار سے وال پہ سائن مطلب جو گریفٹی کرتے ہیں اس میں خالستان کے سلوگنز لکھے ہیں اور یہ سب اور بھی انہوں نے کام وہاں پہ کرے ہیں یہ ایک دن پہلے کی خبر ہے ادھر بھارت کے خلاف ہندو دھرم کے خلاف پردھان منتری نریندر مودی جی کے خلاف سب کے خلاف انہوں نے ادھر سلوگن لکھ دی ہے خالستانیوں نے دوستو ایسا ہے نا یہ خالستانی ایسا کرتے رہیں گے خالستانی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس پہ ریکھیں they are very smart not خالستانیز ہیں پاکستانیز اور چینی سمارٹ ہیں خالستانی تو بیل کے بچے ہیں تو ان کو تو I don't expect کی خالستانی ایسا کچھ smartness دکھائیں گے لیکن یہ جو پاکستانی fuel smartness ہے نا خالستانی کی کہ ایسا کام کرو جس سے بندہ irritate ہو لیکن غصہ نہ ہو مطلب کوئی ایسا کام نہ کرتو جس سے بھارت پھر چپل مارنا شروع کر دے یہ کام مت کرنا انہوں نے کوشش کری تھی اب آپ نے دیکھا اتنے دنوں سے کسی embassy کے سامنے خالستانی نہیں آ رہے دیکھا آپ نے یہ embassy کے آگے سے خالستانی چلے گا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا ہر تین مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد embassy کے سامنے کچھ کر رہے ہیں یہ کر دیں یہ سب چپ اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ سپری کین ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں دو ڈھائی تین ڈالر کے سستے والے انہوں نے بس وہ لیا اور کٹ 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 لکھا اور وہاں سے گائب تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ مندر ہے کیونکہ مندر ہے تو یہ نیوز تو وائرل ہوگی یہ نیوز تو وائرل ہو نہیں ہونی ہے کیونکہ وہ مندر ہے اگر وہی چیز یہ کہیں اور لکھ دیتا کسی عام دیوار پہ تو کوئی پوچھتا نہیں اس کو لیکن یہ مندر ہے تو وہ چیز وائرل ہو گئی خالستانی پبلسٹی کے بھوکے ہیں تو ان کو دو ڈھائی ڈالر میں پبلسٹی مل گئی اچھا اگر وہ پکڑے بھی گئے اگر مانا کہ خالستانی پکڑے بھی گئے تو کیا ہوگا بیل پہ چھوٹ جائے گا تو خالستانی ایسے ٹچے کام کرتے ہیں بڑے بڑے کام نہیں کرتے ایسے چھوٹے ٹچے کام کسی کو دھکا دے دیا وال خراب کر دی یہ سب دوستوں آپ کبھی بھی دیکھنا ہو خالستانی کام وہ کرے گا جس سے خالستانی سرکھیوں میں آ جائے جس سے فیمس ہو جائے جس سے چار لوگ پوچھیں اچھا وہ آپ نے کر رہا تھا ہاں جی ہاں وہ میں نے کر رہا تھا بس اتنا کام کر لیتے ہیں خالستانی جس میں تھترہ نہیں ہوتا جان کو جو کھم نہیں ڈالتا خالستانی اتنی اوقات نہیں ہے گانے کر لے گا ہمارے پنڈ میں یہ ہوتا تھا یہ سب گانے مانے خوب گا لے گا لاؤڈلی گاڑی میں ایسے ایسے کر کے لیکن جب ایکچولی کام کرنے کی بات ہے تو کام میں سپری پینٹ سے زیادہ خالستانی کبھی کرنی باتا اگر ایک کوئی اکیلا ہندو چلتا ہوا مل گیا تو اس کو پیٹ دیا دس بارہ لوگوں نے مل کے یہ بہدوری کے تمگیں ہیں خالستانیوں کے چھاتی پر اب دیکھو پنڈو کو دیکھ لو میری کیوٹ لومڑی پنڈو کیوٹ لومڑی پنڈو کیا کرتی ہے پنڈو نے آج تک اپنے جوتے کا تسمانی باندھا ہوگا ٹھیک ہے پنڈو کیا کرتا ہے بیچ میں پنڈو بول دے گا ورلڈ کپ کا فائنل ہونے والا ہے میں اس کو اٹیک کروں گا ایسی کوئی ٹوٹا پھوٹا گرامر کی بلکل تار تار کرتے ہوئے وہ ایک سینٹینس بول دے گا اچھا کیوں کی وہ ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہے دیکھو آپ سٹرٹیجی سمجھو آپ بڑے ایونٹ کی بات کرو جس پر دنیا کی نظر ہے پنڈو پر نظر تو کسی کی نہیں ہے تو پنڈو اپنے آپ کو ایک ایونٹ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور پھر ایسی چیزیں کرتا ہے کہ وہ چیز ہو نہیں ہونے اگر کوئی تاریف کرے گا ورلڈ کپ کی کہ دیکھو انڈیا میں بہت شاندار ورلڈ کپ ہوا تو کوئی پنڈو کی اور دیکھے گا کوئی پنڈو نہیں دیکھے گا پنڈو کو پبلیسٹی کیسے ملے گی یا کسی بھی خالستانی کو پبلیسٹی کیسے ملے گی آپ کو تھرٹن کرنا پڑے گا اور آپ کو پتائے کہ پروسیجر ایسے ہیں کہ میڈیا میں جائے گا آپ کو پتائے کہ پروسیجر ایسے ہیں کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی پولیس کا کام ہے ہر ایک تھرٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا ایوری تھرٹ is انویسٹیگیٹر ٹھیک ہے ورلڈ کپ کیا کچھ کر پایا نہیں ہم ایر انڈیا کے جہاز کو اڑا دیں گے اڑ دیں نہیں دیں گے تو وی ویل تو فائٹ اگنڈس دہ انڈیا اینڈ دی ایر انڈیا اینڈ دی بلو اپ دی ائرکرپ پتہ نہیں کیا کیا اس کی عادی دھمکی سمجھ بھی نہیں ہے لوگوں کو پھر بولا کی طرح سوفٹوئر راکٹر لگا کی طرح ساف کرو کہا سب جی ایر انڈیا کو دھمکی دے رہا ہے کچھ نہیں کرا پننو نے لیکن ایر انڈیا ایک بہت بڑا نام ہے ایر انڈیا ایک بہت بڑا نام ہے تو پننو یہ کام کرتا ہے کہ پھر اپنے بڑے نام سے اپنے آپ کو جوڑ دیا پہلے ورلڈ کپ سے جوڑا پھر اس سے اب تیسری چیز پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا ٹھیک ہے دوہزار ایک میں تیرہ دسمبر آپ کو یاد ہوگا جیشہ محمد لشکری تہیبا بھارتی پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو جوڑ دینا آئی ویل دہ انڈیا دہ پارلیمنٹ دی اٹیک اس دہ آئی ویل دہ دو دس دہ یہ پننو نے پھر اپنا ٹوٹی پھوٹی انگریجی میں بیان داگ دیا پھر پننو لائم لائٹ میں آ گیا تو اس طریقے سے خالستانیوں کی میڈیا مچین ری چلتی ہے کیونکہ خالستانیوں کے خود اوقات نہیں ہیں کچھ بھی کوئی ان کو پوچھتا نہیں اگر خالستانی آپ سے یہ پوچھتے نا اگر خالستانی کسی سے یہ پوچھے لے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے کوئی بھئی اس کو ٹائم نہیں بتائے گا خالستانی لیکن پھر خالستانی اپنے آنکھوں کیا کرتے ہیں کہ جوڑ دیں گے اگر میں ہی بول دوں میری تھوڑی بہت فولوئرشپ ہے سوشل میڈیا مکل میں بول دوں کہ اے دا تمورو دی اتاک دا ویٹاوز دا گورواریا مان چھوڑ دی عوام میں مانک Plain outright lie I just tell a lie on YouTube saying that I will attack something in America or something in UK or something I just tell a lie like that and obviously if I tell it with a serious face somebody in America will investigate and that will give me or anybody else some sort of a some sort of a publicity تو that is all that the خالستانی is do they'll lie they'll pick a big target a famous target a well-known target and then they'll go after that right hence getting publicity پننو نے کچھ کرنا ہے نہیں زندگی بھر تک ٹھیک ہے وہی اپنا the the India the enemy the خالستان the زندabad and the everybody let us the attack the plane the parliament the world cup ہو گیا پننو تو یہ پننو اس ٹائپ کی نینے دھمکی اب انہوں نے مندر میں یہ کر دیا اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے اس سے زیادہ ان کی اوقات ہے ہی نہیں خالستانیوں کی جس دن زیادہ کریں گے پھر دیکھ لیں گے ہے نا دیکھ لیں نا پننو دیکھ پیچھے ملوکے دیکھنا تیرا باپ بیٹھا ہے تیار دیکھ رہا ہے اچھا ہاں میں ایک بات تو پتانا بھول گیا بڑے بڑے مست مجھے threat آتے ہیں خالستانی ہو کے بڑے مست threat آتے ہیں facebook facebook مجھے خالستانی بڑے پیارے پیارے اچھا آدھے سمجھ جب خالستانی یار میں ایک بات I don't understand پنجابی I'll tell you very honest میں تو نقل مارتا ہوں پننو ان لو کی تو کئی لوگوں کے ایسی غلط فہمی جاتی کہ اس کو پنجابی مجھے آتی نہیں پنجابی I don't understand پنجابی I don't know I think it's a beautiful language but I don't I don't I've never learned پنجابی تو مجھے آتی نہیں ہے ٹھیک نا but یہ پتا نہیں کون سے پنجابی بولتے ہیں خالستانی مجھے بالکل سمجھ بھی نہیں آتی تو یار اگر تو ایسی تو گالی دو جو مجھے سمجھ میں آئے ایسی تو دھمکی دو کہ مجھے سمجھ میں آئے تم لوگوں کے پنجابی بھی میں نے اپنے دوست کو بتایا میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ بھی صدار ہے اور پنجاب میں ہی رہتا ہے وہ اور میں نے اس سے پوچھا میں نے بولا بھائی یہ کیا ہے کہتا ہے اور مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کیا بکواز کر رہے ہیں یہ تو عجیب سی لینگویش تم لوگ کیا دماغ سے پیدل ہو پڑھے لکھے نہیں ہو کیا پرابلم ہے تمہاری خالستانیوں اٹلیسٹ گالی ویسی دو یا دھمکی ویسی دو کی بندہ ڈرے تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو جو لگ رہا ہے شروع میں مجھے پوری چیز سمجھ میں نہیں آئی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو اور میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں یہ جوک سنا رہا ہے دھمکی دے رہا ہے شاباشی دے رہا ہے مبارک بات دے رہا ہے اور بھائی بھی کلیر آپ کلیر ہی نہیں ہو اور روز کوئی نہ کوئی سدھو موسیٰ والے کا پوسٹر مجھے پھارے میں نے کیا لینے دینا سدھو موسیٰ والے سے یا نا میں نے کیا لینے دینا تم کیسے ہو بھیج بھیج کے کیا کر رہے ہیں تم دباؤ گے دھمکاؤ گے دھوکتے نہیں تمہاری طرف چھٹکو لے ہو تم ہمارے لے ٹھیک ہے you are just a punch line a joke which I use very often by the way اچھا جی کرناٹکا کے سی ایم سدھی رمیہ کہتے ہیں کہ repeal of the hijab band fuels congress BJP feud سدھی رمیہ جی کہتے ہیں کہ ہجاب پہ جو band تھا وہ ہم نے ہٹا دیا کوئی بات آپ کی مرضی ہے وہ کہتے ہیں جس کو جو کھانا ہے کھائے جس کو جو پہننا ہے پہنے جس کو جو کرنا ہے کرے ٹھیک ہے جی کرناٹکا BJP چیف وجیندر یڈورپا نے بولا کہ secular nature of educational spaces and potential division among students یہ سب چیزیں خطر میں کوئی بات یہ ہوتی ہے کہ اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں ہجاب کو politicize کر دیا کئی مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ ہجاب بینڈ آپ جا کے دیکھ لو انٹرنیٹ پہ ہجاب مسلمان کنٹری ہیں اسلامی قانون چلتا ہے ہجاب بینڈ ہے وہ کہتا سیکیورٹی کے خلاف بینڈ کرو اس کو کمال اکتا ترک تھا ترکی کا لیڈر بہت پہلے ختم ہو گیا بہت سال ہو گئے کمال اکتا ترک نے بولا کسی کی داڑی وڑی نہیں ہوگی سب کلین شے ون ہوں گیا آپ جا کے ریڈ کریے you please read and you will come to know کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سکھ بھی تو پگڑی بہنتا ہے سکھ دھرم میں پگڑی جو ہے وہ حکم ہے سکھ دھرم میں پگڑی حکم ہے اور پگڑی کا قد الگ ہے that's a separate thing all together وہ کنگا ہے کیش ہے کڑا ہے کچھا ہے کرپان ہے یہ جتنے بھی آپ کو جو چیزیں ہیں جو requirement ہے سکھ دھرم کی آپ اس سے compare نہیں کر سکتے وہ تو الگ ہے لیکن لیکن جو ہجاب ہے دوستوں وہ کیا اسلام میں ہجاب ضروری ہے کیا mandatory ہے نہیں ہے کہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا کہ آپ کو ہجابی پہننا ہے اب یہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ مسلم نتاؤں کو خوش کرنے کے لئے یہ سب یہ ڈراما کر رہے ہیں میں دوسری ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کی گورنمنٹ ہے اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مسلمان بچے ہیں اب یہ آپ کی کرنا ٹھکا میں سرکار بنی ہیں تو congratulations آپ مسلم بچوں کو ایڈیوکیشن کی اور لے جاؤ یہ یہ ادھر نماز پڑھ لو ادھر ہجاب پہن لو ان سب چیزوں سے کسی کے فائدہ نہیں ہو یہ گھر پہ پڑھو نماز ٹھیک ہے ہجاب پہننا جو کرنا ہے کوئی تو ہوگا جو مسلمان بچوں سے یہ بھی بولے گا کہ بیٹا آپ کے نمبر کتنے ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم بچے آئی ایس آئی پی ایس میں نکلیں ٹھیک ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں میجر گوارواریہ کی میں چاہتا ہوں مسلمان بچے آئی ایس آئی پی ایس میں نکلیں میں چاہتا ہوں مسلمان بچے جو ہیں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں لوئر بنیں میں چاہتا ہوں فوج میں جائیں بھارتی سینہ میں آمین ایوی ایف آس میں جاتا ہوں پولس میں جائیں یہ تو پڑھائی سے ہی جائیں گے پڑھائی پہ ان کی توجہ ہے یہ کہہ رہے ہیں تم ہجاب پہن لو اور بابا آپ نے بچوں کے دیکھیں بات ہی ہوتی ہے بچے کا دماغ بڑا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کیسے بھی اس کو گلی مٹی کی طرح ہوتا ہے بچے کا دماغ جو اس عمر کے ہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کے ایٹس ای ایمپریشنی بل ایج آپ کو یہ بولنا چاہیے مسلم بچوں کو کہ بیٹا یہ لیپٹ آف ہے آپ پڑھائی کرو اور انڈیا کی ترقی اپنے پریوار کی ترقی اپنے خاندان کی ترقی اپنی سوسائیٹی کی ترقی جہاں پہ محلے میں رہ رہے اس کی ترقی آپ اس کے لیے کام کرو انہوں نے کیا کرا ہے کہ جتنے بھی یہ کرناٹکا میں ایسا کام ہو گیا ہے کہ جتنے بھی مسلم شاتر ہیں ان کو ایک طرف لگا دیا آپ نے ان کو ایک طرف لگا دیا آپ نے بولا کہ بیٹا آپ کے دماغ میں اونلی ہجام آپ کے خلاف ساجش ہو رہی ہے آپ کو ہجاب نہیں پہنے اچھا چلو کانگریس کا مکہ منتری آ گیا کانگریس کے مکہ منتری نے بولا کہ ہجاب پہن لیا اب کیا ہوگا چلو ہجاب پہن لیا میں کہا رہا ہوں ساری مسلم لڑکیوں نے ہجاب پہن لیا ہو گیا کرناٹکا ہندرڈ اور ہندرڈ اب بتاؤ next step کیا ہے پھر آگے کیا کرنا ہے اس کا ہجاب پہن لیا پھر پوری لڑائی اسی کے لیے تھے کہ ہجاب پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہو بھائی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو ان بچوں کو جو اور خاص طور سے جو غریب گھر کے ہیں مسلم بچے ان کے لئے کوچنگ انسٹوٹس ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے کوچنگ انسٹوٹ بولو بیٹا بیٹا ڈاکٹری کے ایکزام کے لئے بیٹھو آپ become a good doctor جاؤ آپ ڈاکٹری کے ایکزام کے لئے پڑھو آپ آپ سکول کے بعد آوگے گھر میں جاؤ کھانا وانا کھا کے تین بجے پہنچ جانا کوچنگ انسٹوٹ میں تین سے لے کر شام کے آٹھ بجے تک لگاتار آپ کی میڈیکل کی کوچنگ ہوگی آپ کو پڑھا ہی کرنی ہے پڑھا ہی کرو بچوں کو پھر گھر جائے گا پھر بچہ اپنا ہومورک کرے گا ہومورک کرنے کے بعد سوئے گا اگلے دن پھر سکول میں آگا روز چار پانچ گھنٹے اس کی کوچنگ کراؤ اس کی انجنرنگ کی کوچنگ کراؤ دیکھیں میں وہی چیز کہتا ہوں یہ بے کوب بناتے ہیں لوگوں کو پہلے کی سرکاروں نے کیا بے کوب بنایا ہے مسلمانوں کو بولا کہ جی تمہیں حج میں ہم تمہیں اتنا آف دے دیں گے تم حج چلے جاؤ اسلام کہتا ہے کہ آپ حج تب جاؤ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو اسلام کی یہ اسلام میں یہ مطلب اور جو حج ہے نا وہ حکم ہے اسلام میں that's a duty you have to do it but وہ کہتے ہیں only those who can afford it انہوں نے کیا کرا کہ ہم آپ کو ڈسکاونٹ دے دیں گے ہم آپ کو یہ دے دیں گے آپ کو ان کو اتنا شسخت کرنا ہے جو مسلم سماج ہے اس کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے وہ خود اپنے پریبار کو آج پہ لے جائے انہوں نے یہ نہیں کرا انہوں نے کرا ہی نہیں پھر یہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کوٹ کرتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ کرتی یار مجھے بڑا گصہ آتا ہے the way people manipulate جس طریقے سے manipulate کرتے ہیں لوگوں کو وہ بڑا یار ایک بڑا shameful چیز ہے اچھا دوستوں ایک اور خبر ہے ترکی کا یہ کہنا ہے کہ 304 لوگ arrest ہو گئے with suspected ties to Islamic state تو ترکی کہتا ہے کہ 304 لوگوں کو اس نے arrest کرا ہے 32 provinces سے یعنی کہ جو ان کے راجے ہیں 32 راجے وہاں سے کرا ہے سب سے زیادہ Ankara, Istanbul اور Izmir سے ہوئے تھے Operations Heroes 34 Interior Minister Ali Yerlikaya نے بولا ہے کہ Preventing terrorist threats for the peace and unity of the people بلا 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 اور کردوں نے ایک militant bomb bomb donation کرائے Ankara میں 1st of October کو کرا تھا پہلے کرا تھا دو ڈھائی میں نے پہلے اور یہ سب بات نہیں تو ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئیہ اس نے 304 لوگ arrest کر لیے ہیں 304 لوگ ترکی نے arrest کر لی یار میں ایک بات نہیں سمجھ پایا ترکی کہہ رہا ہے کہ Islamic state برا ہے ISIS کے ہم نے لوگ اور یہی ترکی یہ اتنے بے کوف ہیں اس لئے ان کو جوتے پڑتے ہیں ترکی کو اس لئے جوتے پڑ رہے ہیں ان کا جو President done ہے ترکی کا that guy is an absolute nut case یہ حماس کو کہہ رہا ہے مجاہدین ہے ہیرو ہے یہ حماس کو اس نے بنا دیا ہیرو اور Islamic state کو بول رہا ہے یہ تو برے ہیں ہم نے 302 arrest کر لیے بے وکوف ہیں وہ same ideology کی ہیں دونوں they are the same but پھر I don't blame Erdogan Erdogan بھی same ideology کا ہے higher Sophia church تھا اردوغان نے اس کو مسجد بنا دیا بیچ میں کچھ سمجھ کے لیے library بنا تھا وہ higher Sophia was a church ان کا سلطان محمد 3 تھا Ottoman empire کا اس نے اس کو بنا دیا مسجد بہت پہلے کئی سو سال پہلے اس نے اس کو بنا دیا مسجد پھر کمال اتترک آیا ہے جس کا میں نے نام لیا اس نے بنا دیا library اب اس نے بولا کہ library تو اس کو حجم نہیں ہوئی اس کو تو مسجد ہی چیئے کٹا رہے پورا اس نے بولا واپس مسجد بناو تو basically کیا ہوا ہے higher Sophia was a church now higher Sophia is a mosque بیچ میں اس کا جو بھی سفر رہا masjid to church to masjid to library جو بھی رہا story اس کی but it was started off as a church now it is a mosque یہی کام کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ آئیسس والے آئیسس والے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک مندر ہر ایک گردوارہ ہر ایک جو چرچ ہے وہ مسجد بن جائے سارے کے سارے convert ہو جائیں اسلام میں جو نہیں مانتا اس کو بم سے بڑا یہی تو کام کرتے ہیں وہ لوگ جیو اور جیو تو والی فلسفی ہے نہیں آئیسس کی اور جیو اور جیو تو والی فلسفی Turkey you know Turkey is saying that we have arrested we are carrying out operations against Islamic state but we are going to praise Hamas this is stupidity انہوں نے تو اپنی Turkish پارلیمنٹ میں Hamas والوں کو بلا لیا Hamas والوں کو بلا کے وہیں پہ Turkish پارلیمنٹ کے اندر انکاؤنٹر کرنا تھا Hamas کا اگر میں ہوتا ترکی میں پریزیڈنٹ کی جگہ تو میں آرام سے انوائٹ کرتا ابھی بھی تم آؤ تم آتی ابھی بھی تم آتی ابھی بھی آتی وہاں پہ حبیدی انکاؤنٹر کرتی ہے وہیں پہ لٹا دیتے سارے حماس کو اسماعیل حانیہ وغیرہ سب کو وہیں پہ لٹا دیتے آرام سے بیٹھو آرام سے لٹھو انہوں نے نہیں کرا تو اسی لئے یہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں پاکستان بھی یہی کرتا ہے پاکستان کہتا ہے لشکرے تیبت تو فریڈم فائٹر ہے تحریکی طالبان پاکستان ٹیرریسٹ ہے یہی کنفیجن انہوں نے پوری یہ ترکی کا بھی یہی حال ہے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے دوستہ تو دوستو یہاں پہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ کو ویڈیو کیسا لگا بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمارہ بلکل مت بھولئے گا دوستو جہند بندے ماترم بھارت ماتر کی جائے